ایک بڑی لیڈریسٹ ڈیولوپمنٹ ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو گجرات کا ایک فیک پرسن جمہو کشمیر میں آیا تھا اسی کے حوالے سے جمہو کشمیر پولیس نے ابھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کرن بائی پٹیل جو شخص جمہو کشمیر میں فیک پی ایم او آفیس کا ایک عدکاری بن کر آیا تھا ایک بیوروکیٹ بن کر آیا تھا ابھی ابھی یہ اطلاع نکل کر آ رہی ہے کہ جو زڈ پلس سکیورٹی کور اسے فرہام کیا گیا تھا یا اس کے ساتھ جو بھی اسے وقتی طور مدد و امداد کی گئی تھی وہ صرف ایک کیرلیس آفیسر کی وجہ سے ہوا ہے جو فیلڈ پہ تھا یہ کہنا ہے ای ڈی جی پی کشمیر وجہ کمار جی کا ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے ایڈیشنل ڈریکٹری جنرل آف پولیس کشمیر وجہ کمار جی نے سنڈے کے روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو گجرات کا ایک فیک فرجی انسان جمہو کشمیر میں آیا تھا اور جسے زڈ پلس سکیورٹی کور دیا گیا تھا وہ فیلئر ہے کسی فیلڈ آفیسر کا اور وہ فیلئر ہے کسی فیلڈ آفیسر کا اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ آ ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ اس میں ملوظ ہیں ان تمام لوگوں کے خلاف جو ہے وہ سخت کاروائی بھی کی جائے گی حالانکہ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئی یہ کہا کہ یہاں پر انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے یہ جو فیلئر ہے یہ کسی فیلڈ آفیسر کا ہے جس نے بینہ کسی سکیورٹی آرڈر کے وربل طریقے سے جو ہے وہ زڈ پلس سکیورٹی کا پروٹیکشن کور جو ہے وہ فرام کیا ہے اور اس میں جو یہ فیلڈ آفیسر ہے اب یہ کون ہے کہاں کا ہے اس کے اوپر تو کار پروائی ہو گئی ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی لوگ اس میں ملوظ ہیں یہ بھی اطلاع نکل کر آ رہی ہے کہ تین سے چار بڑے آئی ایس آفیسر کی بھی میٹنگ ہوئی ہے وہ بھی ملے ہیں اور ان آئی ایس آفیسر کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو اچھی اچھی جو ہے وہ پوسٹنگز دلوائی جائیں گے آپ کو اچھی اچھی پوسٹنگز جو ہے وہ دلوانے کا کام کیا جائے گا اور اس طریقے سے ان تین چار آفیسر کے ساتھ یہ کرن بائی پٹیل پیلس سے ہی س سمپرک میں تھا حالانکہ اس کا کشمیر گھاٹی میں تیسرا وزٹ تھا اور تیسری بار اس نے اس وزٹ میں جو ہے وہ کشمیر کے اندر کئی سارے اور بڑے آفیسر کے ساتھ ملاقات بھی کی اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں ان کی جو وائف ہیں وہ خود کو ڈاکٹر کہتی ہیں اور انہیں انجینئر کہتی ہیں اور یہ کہتے تھے کہ میں کشمیر اس لیے آیا تھا کیونکہ میں نے ساؤتھ کشمیر کا وزٹ کرنا تھا اور اورچڈز یہاں کے باغات اور یہاں کے جو باغات میں کام کرنے والے لوگ ہیں یہ جو سیپ کا کاروبار کرتے ہیں ان لوگوں سے ملنا تھا اور مجھے یہ جو ہے وہ سرکار کی طرف سے ایک پروجیکٹ ملا تھا یہ کرن پٹیل کا کہنا ہے یہ ان کا ایک اپنا اپنی بات رکھی گئی ہے سامنے لیکن جب ان سے فیک ڈاکومنٹز ضبط کیے گئے سیز کیے گئے کارڈ سیز کیے گئے موائل فون سیز کیے گئے تو وہاں سے محسوس ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑا چار سو بیس فراڈ انسان ہے اور یہ گجراتی تھک جو ہے اس نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ گجرات کے اندر احمد آباد کے اندر بروڑا کے اندر پونے کے اندر راجستان کے اندر کئی جگہوں پہ جو ہے وہ چار سو بیسی کے جیسے معاملوں کو انجام دیا ہے اور کئی لوگوں کو جو ہے وہ اسی طریقے کے فراڈ میں فسانے کی کوشش کیے اس پہ آلڈریڈی تین سے چار ایف آئی آر جو ہیں وہ مختلف ریاستوں میں بھی لوج کر دی گئی ہیں حالانکہ اب انٹی ٹروریزم سکوڈ کو بھی بلایا گیا ہے گجرات سے کشمیر میں اور وہ انٹی ٹروریزم سکوڈ جو ہے وہ اس ہائی پروف کیس کی پوری انویسٹگیشن کرے گی اور معلوم کرے گی کہ یہ کس ہوتل میں رکا ہے ہوتل میں رکنے کے وقت اس کے ساتھ کون کون سے لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں ان لوگوں کا مدہ منشور کیا تھا ملنے کا وہ کن وجوہات کے اوپر ملے ہیں ان سے اور اس کے جو انسٹرگرام اور اس کی جو ویٹس ایپ کے ساتھ ساتھ ٹویٹر پروفائل ہے اور ٹویٹر پروفائل میں جو ہے وہ گجرات کے بی جے پی کے جنرل سیکٹری بھی انہیں جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں حالانکہ دو لوگ اور بھی تھے اس کے ساتھ ان دونوں کو فلی فلال پولیس نے جو ہے وہ رہا کیا ہے ان میں سے ایک کے جو فادر ہیں وہ گجرات کے چیف منسٹر کے آفس میں کام کرتے ہیں یہ بھی اطلاع نکل کر آ رہی ہے ان کے پاس سے کافی زیادہ فیک ویزٹنگ کارڈز بھی برامت کیے گئے ہیں پولیس نے انہیں لگ وقت پندرہ دن کے لیے رمانڈ پر رکھا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں ابھی فلال کے طور کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل انکوائری کے لیے بھی جو ہے وہ آگے بیج دیا گیا ہے اور اس کے س ساتھ ساتھ اب جو ایکشن ہوگا وہ بڑا زبردست ہوگا کیونکہ اس میں کئی سارے بڑے لوگ ملوث ہیں یہ ایک بہت بڑا ریکٹ ہے اور اس میں ایک کرن جگدیش بھائی پٹیل نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے اور بھی ایسے لوگ ملوث ہیں جن لوگوں نے چار سو بی سی اور دوکہ داڑی کے معاملوں میں جو ہے وہ وقتی طور بڑا کام کیا ہے اور ان سب لوگوں کے خلاف کاروائی ہونے جا رہی ہے حالانکہ لوکل جو یہاں جمعہ کشمیر کے بی جے پی کے کچھ لوکل جو لوگ ہیں وہ بھی ملے تھے ان کی بھی بات چیت ہوئی تھی یہ بھی اطلاع ہمارے پاس آ رہی ہے نکل کر اور ساتھ ساتھ بڑے آفیسرز جو آئی ایس آفیسرز کی رینگ کے ملازم ہیں وہ سب بھی ملے تھے ان سب نے بھی ملاقات کی تھی فیلال اس کے خلاف تو کاروائی ہوگی لیکن اس میں جو ہے ایک یہ بھی بڑی چیز ہے کہ کسی ایک آفیسر نے فیلڈ آفیسر نے یہ لاپروائی کی ہے جس نے زڈ پلس کیورٹی کا پروٹیکشن کور دیا ہے انٹیلیجن کی اس میں کوئی گلتی نہیں ہے لیکن ایک فیلڈ آفیسر کی ہی گلتی ہے جس نے بینہ کسی آرڈر کے وربل طریقے سے جو ہے وہ سکیورٹی پروائیڈ کر دی گئی اور اس سکیورٹی کو پروائیڈ کرنے کی وجہ سے ہی اتنا بڑا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کو بگتنی پڑی حالانکہ ابھی انٹی ٹروریزم سکوڈ کو بھی بلائے گیا ہے اور وہ بھی پورے طریقے سے تحقیقات کر رہا ہے چھان بین کر رہا ہے اور یہ اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ کہ ان سارے اور لوگ بھی ملوظ ہیں اور یہ سب لوگ مل کر اسی طریقے سے جو لوگوں کو وہ اپنی گرفت میں لاتے ہیں ان سے پیسہ لوٹتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ دوکھا دڑی کا شکار بناتے ہیں فیلال کے طور پر ایک چھوٹی سی پیشکش ڈیلی تسکین پر آمیر سوہیل کے ساتھ